تو آج میں آپ کو دکھاؤں گا آپ خرگوش چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ کیسے پلا سکتے ہیں تو اگر آپ نے اس گھرگوش کے گھر بنانے کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ ڈسکرپشنل لنک ہے وہاں سے دیکھ لیجئے گا تو یہ دیکھ لیے ہمائی ایک فیمیل ریپٹ یہاں بیٹھی ہے ایک خرگوش نہیں اور اس کے بچے سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اسے ہم آرام سے اٹھا لیتے ہیں اسے کوئی چوٹ نہیں لگنا چاہیے تو اسے آرام سے ہم اٹھا کے بھاہر رکھ لیتے ہیں اور دیکھ لیجئے اس طرح سے آپ بھاہر رکھ لیجئے اور اسے کول ڈاؤن کر لیجئے تھوڑا ہاتھ پھیر کے اس کے اوپر جس سے وہ شاند ہو جائے اور اسے اچھے سے مساز مساز کر دیئے تھوڑا سا کیونکہ یہ بہتی ایگرسی بہتی ہے اس ٹائم پر اس سے مہتی ہے جلدی سے ہم اسے نیچے چل کے لے چلتے ہیں پھر آپ کو وہاں دودھ پلان دکھاتے ہیں تو دیکھ لیجئے ہم یہاں پر نیچے لے آئیں آپ کو اسی طرح سے نیچے لے کے اسے شاند کر لینا ہے ہاتھ پھیر کے اور کسی میٹ میٹ پر بٹھا لینا ہے اسے تو آپ دیکھ لیجئے یہ ہمیں کھرگوش کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تو ہم آپ جانسے شاند کر لیتے ہیں اور ایک ایک بچہ اٹھا کے آپ کو دکھاتے ہیں تو اس ٹائم پر ان کے آنکھیں نہیں کھلی لیتی ہیں بچوں کی اور ان کے کان بھی نہیں کھلے دیتے ہیں تو ان کو دودھ خوشبو سے پیتے ہیں یہ تو ان کو آپ کو ایسے پکڑ لینا ہے کھرگوش کو آپ کو اچھے سے پکڑ لینا ہے اور آپ کو بہت دھیرے سے پکڑنا ہے جارے ٹائٹ نہیں پکڑنا ہے آپ کے کھرگوش کو تاکہ اسے چھوٹ نہ لگے اسی طرح سے آپ کو پکڑنا ہے بالکل اور دیکھ لیجئے ہمیں کھرگوش کے تچھے سے دودھ پی رہے ہیں اس ٹائم پر کھرگوش بہت ہی ایگریسیب ہوتا ہے گسے میں رہتا ہے تو اس لئے آپ اسے آرام سے پکڑ لیے گا اور کھرگوش کے بچے کو بھی چھوٹ نہ لگے یہ بھی آپ دھیان میں رکھئے گا تو دیکھ لیجئے ہم نے کتا اچھے سے دودھ پلا رہے ہیں تو اسی طرح سے آپ بھی دودھ پلا لیجئے گا کیونکہ خوشبو شہید دودھ پیتے ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھولی رہتی ہیں آنکھیں ان کی گیارہ سے بارہ دن میں اوپن ہوتی ہیں تو ہم وہ والی ویڈیو بھی لاکے دیں گے آپ کو اور دیکھ لیجئے ابھی کتا اچھے سے دودھ پی رہے ہیں یہ آپ کو بھی اس طرح سے دودھ پلانا آئے اور کم سے کمینے پانچ سے چھ منٹ تک دودھ پلانا آئے اور آپ کو اگر دو سے تین بچے ہیں تو آپ کو چیک نہیں کرنا ہمارے تو ابھی چار بچے ہی دیئے خوشنی تو چار بچوں کو ہمیں چیک کرنا پڑے گا اچھے سے دودھ پی آئے یا نہیں سب نے تو دیکھ لیجئے کتا اچھا کر رہی ہے یہ سوچ رہی ہے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں لیکن ہمیں اسے دودھ پلانا پڑے گا اگر آپ کی خرگوش نہیں بھی خرگوش کے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہے تو آپ بھی اسی طرح سے اس کو دودھ پلا سکتے ہیں تو دیکھ لیجئے کتا اچھے سے دودھ پی رہے ہیں یہ تو آپ بھی اسی طرح سے ان کو دودھ پلا لیجئے گا اور آپ کو چیک بھی کرنا ہے کہ ان نے دودھ پی آئے یا نہیں ان کا پیٹ تھوڑا پھولا سا ہوتا ہے تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا اگر ان کا پھول گیا ہے پیٹ تو ان نے دودھ پی لیا ہے ویسے آپ ٹائمز پہ بھی پلا سکتے ہیں اور ایک ایک کو چیک کر لی جائے گا سب نے اچھے سے پی آئی یا نہیں تو دیکھ لیے ہم نے سب کھرگوش کو اچھے سے پکڑا رکھا ہے اور دیکھ لیے بچے کس طرح سے دودھ پی رہے ہیں تو کھرگوشنی بھی آ رہا دیکھیں بہت تیز اچھک رہی ہے تو میں ابھی اسے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ بچوں کو چوٹ نہیں لگ سکے اور کھرگوشنی کو بھی چوٹ نہ لگے کیونکہ آپ اسے پتائے گا کہ آپ ہمیں چوٹ نہیں لگنا چاہیے اور ہمیں بچوں کو بھی چوٹ نہیں لگنا چاہیے اس لیے میں اس کو آرام سے پکڑتا ہوں اور آپ بھی اسی طرح آپ کے کھرگوش کو پکڑیے گا اسے زیادہ چوٹ نہیں پہنچنا چاہیے تھوڑی دکھت تو ہوگی اسے دودھ پلانے میں لیکن اسے کوئی دکھت نہیں ہوگی اگر آپ اس طرح سے پکڑیں گے تو تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو امیت کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو پسند آئے ہوگا لائک کریں چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں